سب سے پہلے مصدق بلک صاحب یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ بے ہوک اور بے کروک آپ نے عمران خان کا ملٹری ٹرائل میں ہی کیس چلانا ہے اور بہت سے دانشور جو ہے وہ سمجھتے ہیں یا ہو سکتے ہیں ملک میں ایک تعداد ایسی بھی سمجھتی ہے کہ اس طرح آپ فوج کو عمران خان صاحب کے بندے مقابل کھڑا کر دیں گے جو کہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان کے جو بھی جرائم آپ سمجھتے ہیں وہ سیول کورٹ سے جائر لوگ مثال دیتے ہیں کہ شیخ وجیب سے بڑا تو کام کسی نے نہیں کیا ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ملک توڑنے کی سازش کی ان کا بھی سیول ٹریبینل میں کیس چلنا جب وہ فیصلہ بات جیل میں لائے گئے تھے ان کو ایک ایبروہی جیسے وکیل دیے گئے تھے تو what's your take sir یہ میری take تو یہ ہے کہ نہ حق اور نہ بائک روک عمران خان صاحب کا ٹرائل ملک کے آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے گا اور شواہد کی بنیاد پہ کیا جائے گا کسی اپینین کی بنیاد پہ نہیں کیا جائے گا شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اگر شہادتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا ٹرائل نہیں بنتا کسی بھی ملک کی آئینی عدالت میں تو نہیں ہوگا اور اگر ایسے شواہد سامنے آئیں جن سے پتہ چلے کہ اس عدالت میں نہیں کسی دوسری عدالت میں ہوگا کیونکہ پورے ملک میں جو ہوا ہے وہ تو آپ نے ہماری اکٹھر کے معاملات تو کچھ اور تھے اس مرتبہ تو آپ نے دیکھا کہ جیسے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کر کے اس کو آگ لگائی گئی اس کو خاک کیا گیا جیسے کلا جو پشاور کا ہے اس کو توڑ کے اس میں داخل ہونے کے بعد اس کے اسلحہ خانے میں داخل ہو کر وہاں سے اسلحہ اٹھایا گیا جیسے جی ایچ کیو میں داخل ہوا گیا جیسے تمام ٹارگٹ کر کے یعنی پورے ملک میں سیویلین عمارات بھی ہیں کسی سیویلین عمارت کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا مصدقی صاحب نے کہا جساں رانا صلو اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی اس بارے میں یکس ہوئے کہ عمران خان is the architect of is your military بھی حملہ ہوا ہے تنصیبات پہ تو پھر اگر یہ position ہے تو پھر اس میں آپ lay lesson کیوں کام لے رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ قومی سلامتی کمیٹی کے باس evidence ہوگا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی عمران خان کے بلاو جاتا ہے نہیں اس کے اوپر وہ target کیا جارہا تو پھر اس میں آپ اتنا دیر کیوں کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں قانون کی اجارہ داری ہونی چاہیے اور military کا trial بنتا ہے اور جساں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی سمجھتی ہے کہ architect عمران خان ہے تو پھر delay اتنا کیوں ہو رہا ہے اگر آپ اتنے clear ہیں قانون کے حوالے سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اعتصاب بھی ہونا چاہیے regardless of anything and beyond everything تو پھر اس میں problem کیا ہے پھر کریں میرے کامران صاحب میرے خیال میں آپ نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی دے دی ہے میں یہی کہنے والا تھا کہ میرے پاس تو evidence نہیں ہے نہ میں قومی سلامتی کمیٹی کا member ہوں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور رانا صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ وہاں پہ evidence پیش ہوا ہے اور اس میں یہ evidence موجود ہے اور اس evidence کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی ایک آئینی عدالت جو ہے اس میں مقدمہ چلانا بنتا ہے تو پھر وہ چلے گا اگر اس عدالت میں نہیں بنتا ایسے شواہد نہیں ہیں اور کسی اور عدالت کے اندر ان کو پر پیش رفت ہونی چاہیے ان پر مقدمہ چلنا چاہیے تو وہاں چلے گا اس کے علاوہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ ان کو اوپر ایک اور بھی مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ چوری کرنے کا سرکاری خزانے سے اور ایک بہت بڑے developer کو دینے کا تو صرف یہی مقدمہ ایک نہیں ہے وہ دوسرا مقدمہ بھی ہے جو اصل چوری کا مقدمہ ہے تو یہ تمام مقدمہ جو ہیں آئین کے تحت جو جو عدالت جس جس عدالت میں جس جس قانون کے تحت جہاں جہاں مقدمہ چلانا ہے وہ چلے گا مگر چلے گا شہادتوں کی بنیاد پہ evidence کی بنیاد پہ کسی نفرت کی بنیاد پہ نہیں کہ یہاں بیٹھ کے میں آپ کو کہہ دوں کہ اسے تو آپ فازی لگا دیں اسے تو آپ سپورٹ میں ڈال دیں یہ اچھی بات ہے نفرت کی بنیاد پہ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک سر جی آپ کا point صدق صاحب بلکل آ گیا